بات کر لیتے ہیں کسان آندولن اور کسان سنگٹھن اور سرکار کے بیچ ہوئی باتچیت کے بارے میں آپ کو بتا دیں کہ کسان سنگٹھن اور سرکار کے بیچ بدوہار کو دسوے دور کی وارت ہوئی اس بیٹھک کے دوران سرکار نے کسانوں کو پرستاف دیا کہ جب تک راستہ نہیں نکلتا ہے تب تک ایک نشجد عوضی کے لیے تینوں کشی قانونوں پر روک لگائے جا سکتے ہیں اور ایک کمیٹی کا گھٹن کیا جائے جس میں سرکار اور کسان دونوں ہو تو وہی سرکار کے اس پرستاف پر کسان نیتاؤں نے بائیس جنوری کو ہونے والی اگلی بیٹھک میں جواب دینے کو کہا ہے بیٹھک کے بعد کے اندرین کرشی بندری نرین سنگٹوبر نے کہا کہ سپریم کورٹ نے کچھ سمیں کے لیے کرشی صدار قانونوں کو استحقیت کیا اور سرکار اگر چاہے تو ایک سے ڈیڑھ سال تک بھی قانون کے قریانون کو استحقیت کرنے کے لیے تیار ہے اس دوران کسان یونین اور سرکار بات کرے اور اس کا کوئی سمادھان ڈونڈے تو وہی کسان نیتاؤں نے کہا کہ ہم قریب پانچ سو کسان سنگٹھن ہیں ہمیں سب سے بات کرنی ہے اور گروار کو ہم سب سے چرچہ کر کے بائیس جنوری کو اپنا جواب سرکار کو دیں گے لیکن سرکار نے یہ صاف کر دیا ہے کہ کسی بھی صورت میں کرشی قانون واپس نہیں ہوگا اس پر سنشودن ہو سکتا ہے تو وہی کسانوں کی طرف سے بھی کہا گیا کہ حالانکہ بائیس جنوری کو ہم آپ کے سوال کا جواب دیں گے لیکن اس بیٹھک میں ایک بات اور اٹھی کسانوں کا کہنا ہے کہ سرکار این آئی اے کے بہانے اس آندولن میں شامل کسان نیتاؤں کو ٹارگٹ کر رہی ہے تو وہیں اس خبر پر زیادہ جانکاری کے لیے راجانی دلی سے ہمارے بیرو چیف پریشاند شرمہ ہمارے ساتھ میں جڑ چکے پریشاند ہے جس پرکار سے کل کی وارتہ بھی ایک طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں بے نتیجہ رہی لیکن کچھ ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ راحت کی خبر ضرور نکل کر آئی ہے سرکار بھی اب تھوڑا بیک فٹ پر ہوئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ایک ڈیڑھ سال تک بھی ہم اس قانون کو روک سکتے ہیں لیکن رد تو نہیں کریں گے تو وہیں کسانوں نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے ہم بات کرتے ہیں بائیس جنوری کو اس بارے میں آپ کے سوالوں کے بارے میں ہم جواب دیں گے اور ساتھی زیادہ این آئی اے کا مدہ بھی کسان نیتاؤں نے اس بیٹک میں اٹھایا کیا کہیں گے پرشاند جی دیکھیں اومنگ جی میں آپ کو بتانا چاہوں گا یہ جو بات اٹھئے ہے کہ کسان آندولن میں جو ایک رشی بلوں کی مانگ تھی کہ انہیں واپس لیا جائے تو اس کو لے کر اگر دیکھا جائے تو سپریم کورٹ پہلے ہی ہولڈ لگا چکی تھی وہ پہلے ہی کہہ چکی تھی اس پر ایسا ہی روک لگا دی جاتی ہے آپ آندولن سواپ کی دیئے اور اس کے علاوہ جو سمیتی بنائی ہے اس کے سامنے پیش ہوئی ہے جی لیکن کسان نیتاؤ نے اس بات کو نہیں مانا سرکار نے صرف اس بات کو دھو رہا ہے سرکار نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے آپ سپریم کورٹ کی بات نہیں مان رہے تو ہم ایک سے ڈیڑھ سال جو سمیں آپ لینا چاہے ہم اسے ہولڈ پہ ڈال دیتے ہیں جس سے کہ اس میں سنسودھن کی بات ہو یا اور جو بدلاؤ ہونے اس پر آپ اور ہم بیٹھ کے لمبی چرچہ کر لیں گے لیکن جو اور باقی لوگ ہیں کسان ہیں بجرگ ہیں مائلہ ہیں بچے ہیں وہ جو روڑ پہ بیٹھے ہیں انہیں آپ گھر بھیج دیجئے تو یہ بات پہلے سے تھی دوسری بات جو ایمیس پی پر ایک سمیتی بنانے کی بات ہوئی ہے کہ آپ ایمیس پی پر ایک سمیتی بنا دیجئے وہ چرچہ کر لے گی پورے دیش میں ایمیس پی کا کیا پراروپ ہونا چاہیے اس کے لئے سرکار تیتی کل پھر وہ بات دو رہی گئی ہے لیکن اب دکھ رہا ہے کہ کسانوں کا رکھ بھی کچھ نرم ہوا ہے سکار آتما کا رکھ دکھ رہا ہے جس کے بعد انہوں نے آج ایک بیٹھک بلائی ہے بارہ بجے ان کی بیٹھک ہونی ہے سندھو بوٹر پہ جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ لگ بگ ہمارے پانسو سنگٹھن ہیں ان سبھی نیتاؤں سے چرچہ کر کے ہم جواب دیں گے اور بائیس تاریخ کی بیٹھک میں واپس آ کر کسان سنگٹھن اپنی اور سے جواب پیش کریں گے جی اومنگ جی جی بلکل پرشاند اور ساتھی ساتھ یہ بات تو ہے اور لگ رہا ہے کہ بائیس جنوری کو ہونے والی وارتہ میں کچھ نہ کچھ حل ضرور نکلے گا لیکن ساتھی ساتھ اس بیٹھک میں کسانوں نے اینائیے کا بھی یہاں پر ذکر کیا انہوں نے ان کا کہنا تھا کہ سرکار اینائیے کے بہانے کسان آندولن میں موجود کسان نیتاؤں کو نشانہ بنا رہی ہے پرشاند جی دیکھیں اومنگ کی بیٹھک میں کسان نیتا جو بلدیو زنگ سرسہ ہیں انہوں نے کہا کہ وہ اینائیے کے سامنے پیش نہیں ہوں گے جی کیونکہ ان کا سنگٹھن مانتا ہے وہ صحیح ہے سرکار صرف دباؤ بنانا چاہ رہی ہے اور ان کے بینک خاتے ٹھیک ہیں انہوں نے یہ بھی مانگ کی پہلے سرکار چھانوین کرے پھر نوٹس بھی دے کیونکہ ہم اپنی ٹیکٹر ریلی نکالنا چاہ رہے ہیں سرکار دباؤ بنا کر اسے رکنا چاہ رہی ہے تو اینائیے کا مدہ بھی مکھے روپ سے اٹھا انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ اور ہم وہی لوگ ہیں لیکن پہلی بیٹھک کے بعد اینائیے سکریے ہوتی ہے اور جب لگتا ہے کہ آندولن سماپ نہیں ہو رہا ہے تو نوٹس بھیجا جاتا ہے بینک خاتوں کی جانشوں کی بات ہوتی ہے تو اس معاملے کو دیکھتے ہوئے بھی کسان نیتا ناراض سے اور انہوں نے سرکار کے سامنے اپنی بات رکھی تو کرشی منطری انہوں نے آشواشم دیا کہ آپ ہمیں لیشٹ دے دیجئے اگر کوئی نردوش ہے تو بلکل اس کو پریشان نہیں کیا جائے گا جی بلکل پریشاند ساتھی ساتھ اس میں ایک اور چیز یہاں پر نکل کر آ رہی ہے کہ کسان نیتاؤں نے بھی کہا ہے کہ ہم تینوں کرشی قانون کی واپسی کے علاوہ کچھ نہیں چاہتے ایم ایس پی پر ہم قانون چاہتے ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے شاند کی بائیس جنوری کو جو وارتہ ہونے والی ہے وہ آخری وارتہ ہوگی جی دیکھیں امید پورا دیش یہی کر رہا ہے جیسا کل بیٹھا کوئی اس میں جو سکار اتمک محول دیکھنے کو ملا کی سرکار نے کہا کہ آپ کو سپریم کورٹ کی بات نہیں ماننی ہے آپ کہتے ہیں کہ سرکار بلکو رد کرے تو رد ہم کر نہیں سکتے ہیں لیکن بلکو روک سکتے ہیں ڈیڑھ سال تک اس کو لاغو نہیں کیا جائے گا اس کے بعد اپنے دیکھیں گے بیٹھیں گے چرچہ کریں گے لیکن ابھی آپ آدمالن کو بھی استقیت کر دیجئے جی ایک امید کی جاری ہے جب کسان نیتاؤں نے کہا کہ آج بارہ وزے اس اندو بوٹر پر بیٹھ کے چرچہ کریں گے تو امید ہے کہ کسان نیتاؤں کی اور سے ایک میسیج آ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ استقیت کر رہے ہیں تو ہم بھی آدمالن اتنے سمیہ کے لئے استقیت کر سکتے ہیں تو امید کی جاتی ہے کہ دیش امید کر رہے گی چھپیس زنوری سے پہلے پہلے آدمالن سماپت ہو جائے جی ٹھیک ہے چلی پریشاند ہے اس خبر پر تمام جانکاری دوئی نیکلے آپ کا بہت بہت دھنے والا آپ کو بتا دیں کہ کسانوں کی اور سرکار کی کل ہوئی وارتہ میں بھی حالانکہ کوئی بہت بڑا کوئی ڈیسیجن نہیں ہوا ہے لیکن کسانوں کو سرکار کی طرف سے پرستاف دیا گیا ہے کہ ہم ان قانونوں کو ایک سی ڈیڑھ سال تک ہم روک سکتے ہیں لیکن واپسی نہیں ہوں گے اور اس بیچ میں ہم ایک اور کمیٹی ہم نئی کمیٹی بناتے ہیں اس کمیٹی کے ساتھ میں کسان بات کریں سنشودھن کے بارے میں بات کریں اور اس کے بعد میں ان قانونوں میں جو بھی سنشودھن ہوگا ماننے لائک وہ ضرور کیا جائے گا تو کسانوں نے بھی سرکار کو کہا ہے کہ ٹھیک ہے ہم قریب پانچ سو کسان سنگٹھن ہیں ہم سب سے بات کریں گے اور گروہ کے بعد میں بائیس جنوری کو آپ کے سوالوں کا ہم جواب دیں گے